دین کی باتیں معلم ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعث تو معلما مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دیکھیں سیکھیں کہ دین سمجھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے دین کی باتیں سکھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں ہم اختصاراں دیکھیں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح خود ہی ہیں لیکن یاد دہانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا ایتلو علیہم آیاتی ایسا رسول جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے اور بھلائیوں سے ان کی تربیت کرتا ہے ان کی پرورش کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں یہ رسول کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی کتاب کی اور اس کتاب کا جو صحیح فہم ہے اس کی حکیمانہ تطبیق جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا جو حکمت سے بھرا ہوا ہے وہ ان کو سکھاتا ہے جو کہ سنت ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے اس رسول کے آنے اور اس کے تربیت کرنے سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو اس گمراہی سے نکالا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے کیا کیا جس سے وہ اس گمراہی سے نکلے انہیں آپ نے کتاب کی آیات پڑھ کے سنائیں اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام وحی قرآن انہیں جوں کا تم پہنچایا اس کے الفاظ پہنچا دیا اس کا متن پہنچا دیا يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کیا ان کے نفس کو برائیوں سے پاک کرنے کے لئے انہیں ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور مسلسل نگرانی اور صحبت کے ذریعے سے انہیں بہتر انسان بنایا ہے برائیوں سے نکال کر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت ان میں پیدا کی اور بھلائیوں کو کرنے کا جذبہ اور قوت ان کے اندر پیدا کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے کتاب میں قرآن میں مثالیں اقائد احکام واقعات اور جو چیزیں تھیں وہ بتائے اور پر شریع احکام ہیں زندگی کے گہرے اصول ہیں تعلقات ہیں اخلاق ہیں تو جو حکمت والا جینے کا طریقہ ہے انہیں وہ سکھایا اپنے قول سے اپنے عمل سے کہ حکی معنی اصول کیا ہے زندگی کے جو اللہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں جو اس قرآن کی عملی تفسیر ہیں قولی و عملی تفسیر اللہ تعالی نے آپ کو سکھا ہے آپ نے لوگوں کو سکھا ہے ورنہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں لوگ پڑھے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچار کام کیے یا تین کام کیے کہہ سکتے ہیں ایک آیات کو پہنچا دینا تبلیغ اللہ کی طرف سے کر دینا جوں کا تم پہنچانا امانت کی ادائیگی دو انہیں بہتر انسان بنانا انہیں ان کا تذکیہ کرنا تین انہیں ایجوکیٹ کرنا تو تذکیہ آلکھ ہے ایجوکیٹ کرنا آلکھ ہے تذکیہ یہ ہے کہ علم کے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو علم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو اور انسان ایک بہتر انسان بنے عملی زندگی میں یہ تذکیہ ہے تعلیم کیا ہیں اس کی سوچ آلہ ہو اس کو حق اور باطل کا فرق معلوم ہو صحیح اور غلط سمجھ میں آئیں تو وہ جو معلومات اس کو ہونی چاہیے کہ کیا کیسے کیا جاتا ہے وہ اس کو معلوم ہو عبادات ہیں احکام ہیں حلال و حرام ہیں تو یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ تعلیم دی کتاب و حکمت کی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبلیغ تعلیم اور تربیت تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن اس علم پر آ نہیں پاتے کیونکہ اتنی قوت ان کے اندر ایمان کی نہیں ہوتی ہے تربیت ان کی نہیں ہوئی ہوتی ہے جاننے کی باوجود نہیں کرتے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ اُعَلِّمُكُمْ میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو امتیوں کے لیے باپ کی طرح بتایا معلوم ہے کہ یہ باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو وہ تعلیم دے کہ میں باپ کی طرح ہوں کہ تمہیں سکھاتا ہوں اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو معلم ہوتا ہے علماء ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں یہ باپ کی طرح ہوتے ہیں ان کا احترام بھی وعی صحیح ہونا چاہیے بلکہ بعض علماء نے کہا کہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے باپ بھی جو کھلاتا پھلاتا ہے ٹھیک ہے علماء اس کو دین سکھاتے ہیں جو باپ بھی نہیں سکھا پاتا ہے وہ علماء سکھاتے ہیں اس کے باپ کو بھی سکھاتے ہیں تو اس اعتبار سے علماء کا مقام اور بھی آگے ہے کیونکہ وہ آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے اس کی تربیت کرتے ہیں اس کو تعلیم دیتے ہیں تو باپ کے ساتھ آپ نے اس معاملے کو جوڑا تعلیم کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دینے والا ہونا چاہیے اس بارے میں ذرا بھی اس کو سستی نہیں کرنا چاہیے امام احمد ابودعود نصر ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر دوہزار تین سو چھالیس حدیث حسن ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال لنا المشرکون مشرکین نے ہم سے کہا بطور مذاق انی ایک مشرک نے کہا انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم الخراءہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے جو حضرت ہیں تم کو سب سکھاتے ہیں پیشاپ پاکانہ بھی سکھاتے ہیں الخراءہ قضاء حاجت پاکانہ تو تمہارے جو بزرگ ہیں کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے حضرت ہیں یہ سب سکھاتے ہیں تم کو پاکانہ کے نبی سکھاتے ہیں اس سے صفائے بھی سکھاتے ہیں ایسے کام سکھاتے ہیں اتنے کم تر گھٹیا کام سکھاتے ہیں تم کو ایسے کئی سے نبی تمہارے ہیں مذاق کے طور پر کہا صاحبی نے کیا کہا ہاں دیکھو کیا کرنا ہے سب بولیں نہیں انہیں کیا کہا فقال اجل ہاں ہمارے نبی یہ بھی ہم کو سکھاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ سچا معالم وہ ہے جو صرف بڑی بڑی فلسوفکل چیزیں نہیں بلکہ زندگی کے بنیادی چیزیں بھی سکھا ہے حتیٰ کہ پیشاپ پاکانہ بھی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چیز میں بھی محتاج نہیں چھوڑا پیشاپ پاکانے سے لے کر حکومت چلانے تک سب کچھ سکھایا اللہ کے حقوق سے لے کے بندوں کے حقوق بھی ہم کو سکھائیں اپنی ذات کی اصلاح سے لے کے عالمی سطح پر سمانچ کی اصلاح کا بھی طریقہ ہم کو بتایا تو یہ ایسی پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیئے ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے صحابہ اس بات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے کہ انہوں نے مزاق اڑایا کہ کسر حسولے دے کو تمہارا پیشاپ پکانا بھی سکھاتا تم کو کہا کہ ہاں ہم کو یہ بھی سکھاتا تو مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپولوجائز نہیں کرے کہ ہاں نہ دیکھو ہمارے دن میں ایسا کیوں ہے وہ معذرت نہیں کرے بلکہ وہ اعتماد کے ساتھ اللہ کا شکر کرے ہاں ہمارے دن میں یہ ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دن میں یہ چیز ہے یہ چیز یہ زکاة ہے ہمارے دن میں حاج ہے اللہ کا احسان ہے نہیں ہوتا تو کیا ہوتا معلوم نہیں ہمارے دن میں اللہ کا احسان ہے کہ حلالی کھانا حرام نہیں کہا سکتے ہمارے دن میں قربانی کا یہی طریقہ قربانی ہمارے دن میں اللہ کا احسان ہے اور اچھا ہے ہم بہت خوش ہے ایسا مسلمان ہونا چاہیے لیکن تھوڑا سا دنیا کی تعلیم جو بڑھ جاتی تو اس کا اسلام تھوڑا کیا ہو جاتا دم ہو جاتا پھر وہ اتنے اعتماد سے نہیں بولتا کیا ہے تمہارے اسلام میں اسے پردہ ابھی دیکھو کرنا تو پڑھیں گا ابھی کیا کریں گے تو اس طرح کا مزاج مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے لئے مجبوری بنا ہے اس کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اسلام کے احکام کے بارے میں وہ کیا کریں اللہ کا شکر مانے اور اس کو اچھا سمجھے اپنے لئے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں کوئی اس کو آر محسوس نہ ہو اس کے اندر کوئی شرمندگی اس کو نہ ہو بلکہ وہ سراحت کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کرے تو اسلام کے بارے میں شرمانہ نہیں چاہیے کہ تم کو اور تم مسلمان ہے کیا میرے ابا مسلمان تھا اس لئے میں مسلمان ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں کیا ہوا کوئی پرابلم ہے مسلمان ہونا کوئی عیب ہے آج دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہونا جو ہے اچھوت ہو گیا تو ہم گویا کہ بہت سارے لوگ جو خاص کر کے پڑھے لکھئے طبقات میں ہوتے ہیں غیر مسلموں کے درمیان ہوتے ہیں وہ اپنے اسلام کو ایسا پیش کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ پیش کر رہے ہیں کہ کوئی پاپ ہم سے ہو گیا جو مسلمان بن گیا ہم لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہونا چاہیے صحابہ ایسا کرتے تھے کہ تمہارے نبی یہ سکھاتے تم کو ہاں یہ بھی سکھاتے ہم کو تو ہمارے دین میں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹی بڑی سب چیزیں سکھائی جائیں گی اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہم کو ایسا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بڑے بڑے کانسپٹ میں سکھاؤں گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ماں سکھائے گی نہیں باپ ہے اس کو سکھانا پڑے گا بچے کو پیشا پاکھانے سے لے کہ ہر چیز سکھانی پڑے گی حتیٰ کہ یعنی جوتے کا تسمہ باننے سے لے کمیز کیسے پہنتے سے لے کون سے ہاتھ دائیں ہاتھ پہلے دائیں ہر چیز سکھانا نانا دونا سکھانا وضو کبھی بٹھا کے سکھائے کبھی کھڑے ہو کے دیکھیں بیٹا وضو کیسے کر رہا نہیں دیکھنا چاہیے سکھتا ہی ہوگا نہ آتا ہی ہوگا اس کو نا فکرانٹڈ لیتے ہیں ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھنا چاہیے کیسے دھوتا ہوں کلی کیسے کرتا ناک میں کیسے پانی ڈال رہا کیا کر رہا ہے اب ڈانٹوں مت پہلے سکھائے نہیں اور پھر ڈانٹے غلط پہلے سکھائے اس کے بعد اگر نہیں کرتا کبھی ڈانٹ دی تو ٹھیک تو اس سکھانا ذمہ داری ہے کیسے سکھانا آئیے اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں اس میں سے دیکھتے ہیں جو ہم کو سنت سے ملتی ہیں